یا غفار الظنوب اغفر ظنوبنا قل لها بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفار یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجرع الوہور و یا ملین الحدید لدعود علیہ السلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انتا احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و آلہ تیبین الطاہرین المعصومین یا من یکفی من کل شیع ولا یکفی من ہو شیع اکفی نیمہ حمد یا اللہ نزیلو کا ہے سمتہ جہتر قابی و الزیفو کا ہے سکنتو من البلار یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہرہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور ولدہی القائم الحجہ الہی عظیم عبادت نو قبول فرما الہی بانیان مجلس میرے سعداد بھائیاں عزیزہ دی خصوصا میرے بھائی سید زفر شاہ صاحب دی سعی و محنت منذور و مقبول فرما ذکر پاک دسوا بنا دے جملہ بزرگان دی اروح نو پہنچا جتنے مومنین مومنات ذکر پاک تشریف فرما ہیں جو جو حاجات لیکن پورے فرما نہایتی قبولیت دعا دا وقت ہے ذکر پاک بھی قبولیت دعا ہے پھر وہ ٹائم بھی قبولیت دعا دا ہے لہذا بڑے پرخلوس ہو کے دعا مگو الہی جتنے بھی مومنین مومنات کیسے بلا مصیبت تکلیف شدت بیماری وجگرفتار انسائیاں دا صدقہ انہیت تکلیفہ مصیبتہ ہو بیمارانو شفائے قاملہ عطا فرما مقروزین دے قرض عطا فرما بے روزگاران کو رزق عطا فرما بے اولادانیا جھولیاں آباد فرما خصوصا خطیب ملت جعفریہ آغاز سید نسیم عباس رزوی صاحب نو صحت قانون قبولیت دعا دا وقت ہے ذکر پاک بھی قبولیت دعا ہے پھر وہ ٹائم بھی قبولیت دعا دا ہے لہذا بڑے پرخلوس ہو کے دعا مگو الہی جتنے بھی مومنین مومنات کیسے بلا مصیبت تکلیف شدت بیماری وجگرفتار انسائیاں دا صدقہ اننیا تکلیفہ مصیبتہ ہو بیمارانو شفائے قاملہ عطا فرما مقروزین دے قرض ادا فرما بے روزگاران کو رزق ادا فرما بے اولادانیا جھولیاں آباد فرما خصوصا خطیب ملت جعفریہ آغاز سید نسیم عباس رزوی صاحب نو صحت قاملہ و آجلہ الہی خالی حت تیرے دربار اچ بلندن تیری شان نہیں ایم خالی حت واپس لوٹن مومنین مومنات بھریاں ہویاں چھولیاں گھن کے اٹھئی جن الہی علی و لی اللہ پڑھنوالیاں دے حفاظت فرما الہی سعدات اور مومنین دے عزت و ناموسن و محفوظ فرما الہی امام قائنات دا جلدی ظہور فرما الہی اصحارین و مولادی زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل دعا انہا قانت السمیع العلیم رب شل علی محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات آل محمد حق دیتا محفظ فرما حق دیتا محفظ فرما او رہیم میا مکلبل محمد 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 سبیت قلوبانا علی دین قیام مفرج جل ہم میں والغم فر جہم مانا و غم مانا یا اللہ و سلوان یا کاشفالکربے ان و جہل حسین اکشف کربی و کربل مؤمنین بے حق اخیق اللہ حسین یا ابل فضل ابباد صلوات خصبون اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر او فوید و امریل اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد سبحان اللہ و الحمدللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اکبار اور صلوات اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ وz السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سادات و مومنین کوئی زیادہ دیر سمخ راشی نہیں کل بلکہ میں انیا کھاں پر سن دی مجلس پاک ذکر پاک شروع ہے اور دوسرہ ازادار ازادار بن کے سائیاں دا ذکر بڑے شوق ذوق نال سن دے پایا ہو حق بھی ہی میں بڑھن دا ہے آج ترے ربیو لولے اور آج دا دن اس طرح سمجھو بھئی پاک نبی اور پاک نبی دے امیر نواسدی قلخانی دا لیار حضرت امام حسن علیہ الصلاة والسلام گیندہ لقب امیر فقط لقب امیر نے اززہرادہ مزاجن وی امیر پوترائی محبت اور سائیاں نال سچا عشق ایتا تھکدہ ہی نہیں نا عام زاکرین تے علماء قول سن دے رہن دے ہو جو میرے ہی مرشد کوں مسلمانہ ست نو تیرہ یا ستارہ دفعہ ظاہر بیتی ہے میں گناہ گار کھنال کتو بج پڑے ہے کہ قاسم دے امیر بابے کوں مسلمانہ اس نین و سبعین مرہ تن بہتر دفعہ ظاہر بلاؤ 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 رومی چوں شام آئی بس میں دیر نہیں لئی ازاد آرہا جیلے شام دے حاکم دا خط گھن کے قاسد شاہ روم کل پہنچائے تو اس وچ لکھا ہو یا ہائی کہ میں کو سخت ترین زہر چاہی دیئے شاہ روم حاکم شام دے قاسد دے کیا دے میرے مطب حیوانات قافیے لیکن اے دسہ اے زہر کسے حیوان نو دے مڈی ہے آدھے نہیں پھر کوئی بہت بڑا مجرم انسان ہے یا کوئی زہر دے مڈی ہے آدھے جرم نہیں بس بطول دا وڈا پوتر ہے بلو بلو زہرادہ وڈا پوترے سید امتیوں اے زہر رومی چون شام شامی چون مدینے میں اگے بھی قدی شاید عرض کیتا ہوسی ایک بہت بڑا حقیم سندھ دے علاقے دا مسیح الملک جس دا لقب سو سال تو بھی گزر چکے حالیوی زندہ میرے بزرگان دا بڑا معتقید میں جملہ دو رہا رہی ہیں روندہ ہویا میری میلے سے چکھڑا ہو گیا ادھے آغا صاحب میں خاندانی تا عورت تا کو جاندہ میں توڑے دادا مرہوم آغا شرف حسین دا بڑا معتقیدہ اے لیگل تسی کی تیئے نا اس دا حقمت نال تعلقے روکیا کھرن لگائے زہر حلاحل اگرچہ آج کل اصل نہیں آرہی نقل آرہی ہے لیکن تاوی ایڈی سخت زہرے اگر انگل دے اتے زہر تھوڑی جائیں لاکے یا انگل بوڑ کے اوا زہر آلودہ انگل کسے کھیر ڈیمن والے حیوان دے سنگھ دے اتے لاؤچہ ہوندہ کھیر ختم تھی ویسی تھنہ ویچو خون شروع ویسی واہو نا تھکن والی قوم سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر افرنہ میں اور ہر بندہ جاگ رہے ہیں اے میرا قمال نہیں اے انہ دے اپنے ذکر دا قمال ہے اے زہر بس مدینہ آئی جعو دا بنت اشعس تیدا سارے دنہ دا روزے دار امام رات دا نماز گزار امام دنہ غروب دے قریب آئی میرا آقا جودہ دے گھر آیا سین فرمین میں پیاس بھون لگی ہوئی میں کو بکھ بھون لگی ہوئی آدیے تُسا نماز ادا کرو میں افطاری دا بند بست کر دیا اس بد فطرت عورت نے اداد آراؤں زہر دے حصے نہیں کی تے وہ ساری زہر کھیر دے جام اچھ ملائی میرے امام نماز تمام کی تی بھرا ہویا جام میرے مرشد امام حسن کو لیتا ہے دو گھوٹ میرے امام بھرے جگر تے اثر ہوئے بھر 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 جام واپس کی تھا نہیں دیکھ کیا دے سارا خیر جناب کی تے گھن ای ہم میرے آقا فرم دے تیرا دو گھٹا نال جو کم ہو میں کو زیادہ تکلیف کیوں ڈین دی آقے سجدہ شکر لیتا آقا تلیاں ٹیک کے مسلط اٹھے اور ایک دفعہ سجدہ اشارہ کر کے فرمن جودہ جس غرض واسطے میں کو زہر لیتی میں بطول دا پتر ہو کے پیادا تیری یو غرض پوری نہ ہو سی نال تے کچھ شرم نہیں آیا میرے قاسم کو یتیم تھی من دے قابل آئی ساڑھے ترہ سالان دا ماس دیواران دا سہارا گھندہ ہویا وین دے نیڑے آگیا از آدارہ سدھا نان دی ذری دے اتے آئی نان دی ذری دا سلام کی تا میرا عقیدہ نہیں جو حسن جی پتر علاوے تے نان جواب نہ دے وے ذری چم کیا دے نان پچھار آیا جیڑی زہر اگے ملی بچ گیا ہم جیڑی زہر آج ملی یہ میں بچ دا نان نان اجازت گھننا آیا کل میرا جنازہ آوے میں کو دفن دی جگہ دے سینچا کیلے پینہ نہیں بیٹھے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب آز 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 جنت البقید سنیں ما تے پتر دا بڑا پیار ہون دا دھی تے پیو دا بڑے فطرہ تے حالیں بطول دی قبر تے دور آئی زہرہ دی قبر حلاوے پہ کھان دی ایمیں ما دی قبر دے او تے دو میں ہتھ رکھ کے تے بوسا دے کیا دے او میڑی جھنکا جھلن والی امم او میڑی دربار چو خالی والن والی امم مسموم پتر دا سلام ہوئی میرے سلام ہوئی امم پتر دربار پتر دربار پتر دربار دربار میں او میڑی او میڑی یہ آدھا دربار بی بی نے بستر بیماری بنائے کتاب دا نام زینب القبر مسننفین علامہ شیخ جعفر نقدی بہت بڑے عالم من ساڑھے مذہب دے خون دے قلم نال جملہ لکھا انے لکھ دے ان کے امام ترن دے طاقت مگ گئی آئی قاسم دے بابے کو سہارا دے کے میڈی سین ام فروا گھن گئی شریف ادار جلے بستر سمائے سنا بی بی یاد مر ونیا تے بطول دے چند آئے اوخہ بستر دے اتے سجے خبے ایوے تڑپ دہ آجی میں مچھلی پانی تو بہر تڑپ خون بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خون یا الٹیاں شروع ہو گئی جگر دے ٹکڑے کپی جن لگ گئی میرے دیکھ نا شریف ادار جلے جگر وچ اقبل لیے مولا گواہ اسے قاسم کتے بی بیا دے اس ہوتا پی میرے آقا فرمی دے میرے پتر کچھ آگی نا میرے سینے تے سما پتر ہاں دے ٹھنڈا پون دن مطہ میں کو کچھ سکون مل دا ہوئے جن دے ترہ ترہ چار چار سال دے پتر ان پتے کہ معصوم بچان دے نندر بڑی گہریوں دیئے کئی کئی دفعہ ماما اٹھینین تے بچانو پھر نندر آوے دیئے شریف اداد آرہا ستتے ہوئے قاسم نو میری شہزادی چایا امام حسن دے سینے تے سمایا دو منٹ نہن گزرے اممہ اممہ کر کے جا گئے حقل مار کہ دے اممہ میں کو کیڑی گرم جگہ تے چا سمایا ہی کوتر دے ونگر وال چمکیا دے گرم جگہ نہیں پیو دا سینے تے آج دی رات اممہ میری بابے نو کیا ہو گیا ہے حوالہ دے تیرے بابے نو ظاہر مل گئی بس بابے دی چار پائی دا پاوہ پکڑ کے قاسم روندہ بیٹھا باؤں لکھا جملہ اور ایمیں سمجھو اسے ٹائم دا وینے سادات و مومنین میرا امام فرمین دے قاسم دی ما ای میرا تست رکھ چا ذرا بہر ون کے دیکھ رات دا کتنا حصہ گزر چکا ہے بی بی واللہ یواز دے نماز دا ٹائم میرا آقا فرمین دے ہون برقا پا نہیں یہ تھا دعا منگ دا آمین آخن دا ٹائم دعا منگ کر شال کہیں بھین نو نیدر وچو جاگ کے بھیرا دی موت دی خبر نا لگے سبحان اللہ ملک دفاع کھا عزاد آرہاں اگر بہین جاگ دی ودی ہوئے تو کوئی آنکھ بھیرا مر گئی اثر ہون دے مگر اتنا نہیں اور اگر بہین ستی پئی ہوئے عزاد آرہاں تو کوئی مونڈ حلا کے آنکھ جاگ بھیرا مر گئی مولاد قسم کئی کئی بہین خبر سن کے مر وین دیا رہاں دیا میرا آقا فرمین دے نماز پڑھ دیا پہیاں سن ہون میری بہین کو بنج سل گنا سن سو بڑے شریف آدار بیٹھے چادر سر دے اتے پاکے ایویں چار قدم سہنے تری قاسم دوڑ ما دی چادر پکڑ کیا دے اما تو نوان اما میں ویسا پتر دے ونگر وال چم کیا دے موت دی اطلاع دے من دا طریقہ ہو رہے خوشی دی خبر پہنچا دا طریقہ ہو رہے تا کوئی آج تا موت دیا اطلاع دی تین نہیں اما تکیم پھوپیاں کو رسے سیں رو کیا دے اما میری شکل ہی ہو جائیں بنا آجا جو پھوپیاں دیکھ کے پہچان من جن مر ریکھیں ازاد آرہو والا مچ خاک روائز گریبان چاک کی تس آستین قاسم دے رخ سارا تے ملینس امام حسن دی دی پہیے میرا مولا حق مار کیا دے قاسم دی ما میرے جین دے تا یتیم نہ بنا بس اپیل کر رہے ہیں جولیاں پھیل آلاؤ ان رل کے روویے تے رل کے پینیے اپنیاں حاجتاں مصیبتاں تکلیفاں دلج گھرنا ونیا سادات و مومنین قاسم ٹرے اندھیرہ ہائی دیکھو نا ستاوی اٹھاوی انتی یا اٹھاوی انتری تری چاندیاں انہاں راتی ویچ ایک چاند نہیں اُبھر دا اندھیرہ ہوند ہے نا ساٹھے ترائیس سالہ دا ماسو میں اندھیرہ وڈی پھپی دے دروازے دیوتے آ بیٹھے ہاتھ لے اس دروازہ بندے میں دو دیکھیں چوکھٹ دے نال مٹی تے بہکے انگلی مٹی دے پھریندہ بیٹھے اپنے آ پیچ آ دا بیٹھے کوئی شک نہیں تو علی جائیں شہن شادی دیئے کوئی شک نہیں تو امیر بھرام دی بھیڑے وات اپنے آ پیچ آ دا تیرے آرام چو خلل نا وے مئی دس آن آیا امیر بھرا کو ظاہر مل گئی بسم اللہ عزاد آرہو قون این دی ملقہ بستر تو اٹھیں امم جی سجادہ بچھا میں نماز ادا کھران تا نال امم دعا مانگ شال آج میرے بھرام دو خیر ہو امم ساری رات میں ندر نوی آئی امم جی میری اخ لگ دی آئی کہیں میں کو نانا روندہ نظر آئندہ آئی امم کہیں میں کو بابا روندہ نظر آئندہ آئی امم کہیں میں میں کو امم پاس دی ہاتھ رکھ کے وین کریں دی نظر آن دی آئی بی بی فیزاد یہ خیر سی سجادہ وی چھائیس آف تابہ چھائیس دروازے تو ٹوری کیونکہ صبح صبح علی دی زمان دا دستور آئی میرے امام دی گھر دا دروازہ کھل وین دا آئی فقیر غریب مسقین یتیم علی دے دروازے تے آن دے ہیں جو کوئی قیش منگے ہا میرا امام دے میری آلیا سین باب نجف دفنا کے وطن تے ولی میری سین اعلان کر دی تہا آ مدینہ دے غریب آؤ گھبر آؤ نہیں میں زینب وطن تے والا یہ میرے باب دا دستور اوے جاری جو کوئی قیش منگسی میں اوے دی سا اسے دستور دے تحت جناب فضا نے آیت تطہیر پڑھ کے دروازہ کھول ہے بہو اوخہ جملہ شریف ہاں دی شریف کنیز نوازا دارا مٹی دے اوتے ایک معصوم بچہ بیٹھا ہویا نظر آئے آف تابہ ڈھائے پی ایس ایمہ سجاہت بچے دی گردے نج پاکے اندھے سر کولا ایس ہاں وینگریاں چوٹیاں چومیاں ہی رو کیا دی بچہ بہو جلدی آئے پیسار جان پیسار پیسار جان خان خان برگر آواز اندھے بچہ جلدی آئے گھر والو دل نرم ہو جائے تو رون آواز اندھے تھوڑی جائیں دیر تو باد آوے پھالے تا میریا سیری نماز ادا کرنی مائز آم جو منگ سے علی دیا دیا تو گھر لے جلدی جلدی بچے ہاتھ چھوڑوا آئے دو قدم پچھان تے ہٹ گئے اگر مار کیا دے جا ڈی وہ میں سوال نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رو دا امیر بودر اور میں تجزا وڑا مہد باب گو زہر میں تیاری کرو تیاری کرو رو ان دا ٹائم سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لگ دا آق ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ فضاد سار تون چادر ڈھائے گئی مولاد قسم جھو کہ قاسم کچائز ہاں نال لائز رون دی اندر داخل تھا اندر آوے تا سہان چا علی دیا تری دیا رون دیا گھڑی بی بی زینب آد دی نان ود رون دائ بی بی گل سوم آد دی اما ود رون دی آئی بی بی رو گئی آد دی باب دا مام لت ہویا فضا ود سائر دا موڑا لائے موڑا بی بی موڑا موڑا آد موڑا سبان اللہ بسم اللہ آد آد زینب بھرا کو زہر مل گئی موڑا 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 باب اللہ زیدہ مہم آد خون دیا اُلڈ یا دیا بی تیاری کرو تیاری کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم حد نہیں منہ حد نہیں منہ میں پھر اپیل کر رہے ہیں جھولیاں پھلا کر رو منا آج کا مصیب تا تکلیف آن تلید گھن با منہ آہا کہ پہلی رات کہ پہلی تے آخری رات علی دیا نوہ تے دیا نماز امام حسن دے گھر پڑی اے جملہ بوں اوک ہے صبح دہ تیمے میں سیادہ حد بدکھنا مولا گواہ میرے ذہن امام حسن دے جمل نین لیکن کسی عزیز نے واسطہ دیکھ لکھ ہے کہ ایام تے ضرور سانوے جملہ امام حسن دے سروا گڑا باؤن ڈکھا وین بسم اللہ باؤن ڈکھا وین علی دیا نوہ تے دیا حات بھا دیکھا نا مافی دیو علی دیا نوہ تے دیا چادرہ کر کے امام حسن دے گھر دو ٹڑیا مافی دیو ایتھا کے عالم قاسم دی مات تشت جائی بیٹھی ہوسیدو ہوسیدو امتیو اللہ اکبر ایک نہیں دو نہیں بہتر ٹکڑا جگردہ کا پیج گئے نہیں ہوسیدو 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 آزادار تشتی جاگے اچانک امام حسن تشت تو تم مونچ آیا خون پونج یا ظہرہ میں نوہ طاقت دے میں تیرے امیر بچڑے دے جملہ ان آزادار تک پہنچا دما خون پونج آئی سی حکر مار کیا دے کاسم دی ما تاشت تھائیں رکھ جا ذرا ترواز تے دیکھ میں کو بھیڑی دی خشب نہیں نہیں میں رو لے دے آؤ اللہ واسطے جناب ام فروا آئیے واپس وال گئیے آباد دے مولان دیا پین سیادہ تاوردیاں دیا یا توردیاں دیا آباد دے درمیا نی رفتار رو کے فرمائدن کاسم دی میرے تی حسان لا مہدے ٹکڑے لگا مہدہ زینب مہر وانے او بھائینا دے دل ناز کو دی را بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہتم کرن والے آباد دے میرے ٹکڑے لگا بہن آل بھیرا بیٹھے ہو میرے ٹکڑے لگا مہدہ میڈیا بھیری مر ونین مر ریکھی علامہ نقدین جملے لکھیں قاسم دی مات تشت جا کے بائے کمرے دو دوری بی بی فضاد جملے ہی اگیتا زینب سین درمیان رفتار پیان دی آئی اچانک ان دوری جی میں پکھی نو گاز لگ جائے چادر جھنی چادر نے سو بڑھائی کمرے جد داخل ہو یہ اگر مار کیا دے نہ لو کا مائے ہتھا تے جھلے سا او مائے ماد یا پٹیا بن بانتا نیار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم گاز بسم اللہ مائے ہتھ تے جھلے مال ہم گاز ہم گاز بس مولاد قسم ایو ٹیم ہوگی آہای ایو ٹیم ہوگی آہای صدقے تھی وہاں قربان ہو وہاں سنیں ہر دنیا تو تورن والا آخری ترائے منٹ ہر دنیا تو تورن والا آخری ٹیم اپنے سجدہ نو سمب لیں دیں فطرت ہے نا بسم اللہ فطرت ہے نا ہر دنیا تو تورن والا آخری ٹیم اپنے سجدہ نو سمب لیں دیں فطرت ہے امام حسن تقیدی ٹیک دے اتے اٹھی بیٹھیں ٹیک لگے بیٹھیں حقل مار کے میرا امامہ دے زیند مٹی تو آوازہ یہ آئی بیٹھیں آوازہ دے کل سون بی بی آدے آئی بیٹھیں آوازہ دے رکیہ بیٹھیں میں بھی آئی بیٹھیں آکھیں جملہ حقل مار کے آدے سون ہے پوتر دی ماں لیلہ دا وازہ دے آئی بیٹھیں سارے آگئے ہو سارے آگئے ہیں وقت میرا امام روکے فرمین دے اکبر چاچا آیا کھنا سجاد چاچا میں بھی آیا کھنا سبحان اللہ آوازہ دے میڈا قاسم مٹی تو بیٹھائی بابا روڈا بیٹھا وقت فرمین دن میڈا حسین سجے پاسوں آوازہ اکیڑا میڈا آیا کھنا محمد جعفر عبداللہ سب آگئے ہو آوازہ دے سارے آگئے ہیں اگر مار کے آدے حسین میرے قریبا حسین نیڑے آئے سجاہت بھرا دا نپائے سی پرانے عزادار بیٹھے ہو انہوں قاسم دا سجاہت نپائے بھرا دے ہاتھ تے پوتر دا ہاتھ رکھائے سے اگر مار کے آدے تیدا پوتر دامی دیرات نہ بھلاوے شرم نہ کر شرم نہ کر شریف حلوہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آوازہ دے دامی دیرات نہ بھلاوے اے باؤنڈو خبین اور میں قربان ہو جاؤں اچانک میرے مرشد سجے خبین ناظرہ یمینن و شمالہ سجے دیتھے خبین دیتھے حسین دی حقہ لئے اے بھراہی نی اے بھتری جہی نی اے پوتر نی اے بھینہ ہی نی اے بھر جہی نی کی میں سنو سو آوازہ دے کئے کو بھولے نی اگر مار کے آدے ہار کوئی آیا ہے میرا غازی ہوں جلے غازی دے نام اے حسین ماتم شروع کر دے دے آوازہ دے راتی ناؤں دفعہ میرے گولا ہے اماما لہائی ودائی پیودی تلوار چائی ودائی روکی آدھا بھرا دا قاتل نسا بھائے بھی جیدہ ہوا آو ماتم کرنے والے آو ماتم بسم اللہ بسم اللہ شرم نہ کر سارا ماتم کرنے یو ٹیم اے امام حسن جلے وسیطہ پیا کریں دا ہر قینوں سارا ماتم کرنے والے آوازہ دے راتی ناؤں اور اوہ کی آدھا میں کو امیر بھرا دا قاتل دسا سبحان اللہ ہون دروازے تے روندہ کھڑ بنیو سار گھناؤ سنی اکبر سجاد بنیو بنیو چاچے کو سار گھناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے تیامن تاقاضی دی پاگلت تھی ہوئیے روندہ کھڑے دیوار نالمتھالا کے سجاد تے اکبر حت بن گیا دن آجا جا لا زیدہ مہمان بھرا سریندہ پیئی کی میں سنسو ساری رات جاگے ہویا دادار مولادی قسم غازی دیواری ٹکر ماریے اکر مار کے ادھے کی میں آوا زینب والا کھو علی دیا دیا چادرہ لتیا شرم نہ کر شرم نہ کر حوصلہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حوصلہ دو گئے نراض نہ ہو بنا بہت رولے ہیں یہ ذکر دی کمال ہے مولا کا واہ ہے میرا کوئی کمال نہیں انجھ معلوم ہو رہے ہیں جی میں ذکر ہونے شروع پیاتی داؤ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ لگ دو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہاں بسم اللہ بسم اللہ لگ دو گئے آکھا امام حکم پیا دین دی انتا امام دا حکم آئی واجب سنی عالم کے ہے مولا کا واہ ہے ان سر جھکا ہوئی پہان دیا لے پاسے آکھر پتنکی میں میں نے حکم ملے اگلے جملے بھوں اوکھے آگئے ہیں اگر میں لقاما میرے ہوتے امام زمانہ نراب ہو سنی اور ہو سکتے جوان ازادارہ نے میں نے انہاں وینہ کیتے حکم دیتا ہوئے تھے ہاں ہاں اس واسطے میں لقاما نہیں معافی دیوائے قربان ہو جاہاں وسیطہ شروع کی تھی انس امامت دی امانتا امامت حسین دے سفر سبحان اللہ سبحان اللہ زہرادی اولاد دی وسیط یا حسین یا بی بی زینب یلے وسیطہ کر چکی ہاتھ پہر آپیں ست دیکیتے ہیں اکھان باندھون لگ گئین پواندی آلے پاس بوڑی ہوئی کو گئی آوازن دہائیو مہدی کسمت دعایہ وین ہے دعایہ دیکھو روما ناوے ہون شکل بنا لگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باندھا کھا میرے امام دیا کھل گئین سر چائز آوازن دے ہاں دے تمہیں زندہ کونے کسمت دے وین کرن والی چٹے سر والی ماں ابباس دی بی بی امال بنین اٹھئے امام دے پہر پکڑی کھڑی ہے آوازن دے میں وین کیتا ہے اممہ کیوں وین کیتا ہے روکیا دیکھی میں نہ وین کرو ہون تہیں دے دی رہیاں زہراد یا اولاد دیاں پارتاں یا حسین نوڈی تھی آنی یا اپنی بھیڑ زینب نوڈی تھی آنی بڑے غازی نو نو کردہ پوتر سمجھائے کہے نو وسور لیکھی وسیعت نوی کیتی امام حسن دی ڈاڑی پوسن لگ گئے اممہ بہن جلدی کیتی بھی دیکھے تھا حکر مار کے میرا امام آدھے زینب پونسوم رکیہ میرے قریب ماتم کرنے رہا لکے چریہ بھینہ نیڑے آئین آوازہ دے چادرہ دے دامن میں پورے ہو چریہ بھینہ دیا چادرہ نپیان زازی ہاتھ وادھا بھینہ دیا چادرہ او زینب دیچہ ماتم کرو زیمینہ 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 زیمینہ